منسونی سارو لکس میں آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں کیا آپ فرش مواد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میٹا نے فرش مواد روکنے کے لیے ایکشن لے لیا ہے جو بھی فواش مواد بیجتا ہے یا شیئر کرتا ہے اس کے خلاف کیا ایکشن ہوگا کیا آئی ڈی بند ہوگی اور کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس فرش مواد نظر نہ آئے کیونکہ آپ کے بچے بھی فیس بک استعمال کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے اور پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں یا آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں فیس بک چلاتے ہوئے فرش مواد سامنے آ جاتا ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں ایک سیٹنگ بتا رہا ہوں وہ آپ کریں اس کے بعد آپ کو فرش مواد نظر نہیں آئے گا تو آئیے چلتے ہیں پہلے سیٹنگ کی طرف پھر میٹا کے ایکشن پر بات کرتے ہیں کہ میٹا نے کیا ایکشن لیا ہے میری فیس بک آئی ڈی ہے جو کھولی ہوئی ہے اب آپ کو بتاتا ہوں فیس بک پر اچانک سامنے آ جانے والی گندی اور فرش مواد والی ویڈیوز کو ہمیشہ کے لیے اپنی پروفائل سے ہٹانے کا آسان طریقہ سب سے پہلے اوپر دائیں کونے میں لگی تین لکیروں کو دبائیں یا پروفائل پر کلک کریں پھر سیٹنگ اینڈ پریویسی والے بٹن کو دبائیں پھر سیٹنگ والا بٹن دبائیں پھر نیوز فیڈ یا صرف فیڈ آپ کو شو ہوگا وہ بٹن دبائیں پھر ریڈیوز والا بٹن دبائیں اس کے بعد سنسیٹیو کانٹینٹ والا بٹن دبائیں پھر ریڈیوز مور والا بٹن دبائیں آخر میں دوسرے گول دائرے کو سلک کریں اوکے کر دیں اس سیٹنگ کے بعد آپ کو فرش مواد نظر نہیں آئے گا دمام دوستوں کو یہ معلومات والی ویڈیو بیجیں تاکہ گیر اکلا کی مواد نظر آنے سے بچا جا سکیں اب باتیں ہیں میٹا کے ایکشن پر تو میٹا نے ایسے مواد کو بلر کرنا یعنی چھپانا شروع کر دیا ہے اور مزید اس پر کام جاری ہے اگر آپ ایسے مواد کو ریپورٹ کریں گے تو میٹا فیس بک کی جانب سے وائی ڈی بلاک یا ختم بھی کی جا سکتی ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل سبسکرائب لازم کرنا ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں